مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل حضرات محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب علماء کرام پر تنس کرتے ہوئے ہس کر فرماتے ہیں کہ علماء کا بیان سننے کو لوگ اہمیت نہیں دیتے یہاں تک کہ جمعہ کے دن لوگ دوسری ازان کے وقت مسجد میں آتے ہیں اور دو فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور پھر انجینئر صاحب اپنی اہمیت بٹھاتے ہوئے تفاخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جبکہ ہمارے یہاں جہلم اکیڈمی کی یہ حالت ہے کہ میں ابھی اکیڈمی میں داخل نہیں ہوتا ممبر پر نہیں بیٹھتا کرسی پر نہیں بیٹھتا اور سینکڑوں لوگ صبحوں سے کب سے صبحوں سے میرے بیان کے میرے لیکچر کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاں صبح سے لوگ میرے ممبر پر چڑھنے سے پہلے سینکڑوں کی تداد میں موجود ہیں وہاں پہ پچیس تیس بندے پولیس والے نہیں آسکتے تو جہاں صبح سے لوگ میرے ممبر پر چڑھنے سے پہلے سینکڑوں کی تداد میں موجود ہیں وہاں پہ پچیس تیس بندے پولیس والے نہیں آسکتے میں نے سوچا کیوں نہ انجینئر صاحب کے اس دعوے کا تجزیہ کیا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے ہی اکیڈمی میں سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں چنانچہ میں نے ایسی ویڈیو کا انتخاب کیا کہ جس کے لیے خود انجینئر صاحب کی طرف سے تشہیر کی گئی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو انجینئر صاحب کا ہر سٹوڈنٹ جہلم اکیڈمی میں ضرور آئے اصل میں ہوا یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی حقیقت سے اب لوگ واقف ہوتے جا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن اور حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں یعنی جو لفظ قرآن میں نہیں ہے انجینئر صاحب اس کو قرآن کا لفظ بنا دیتے ہیں حالانکہ دب کا لفظ قرآن میں نہیں ہے ایسے ہی کئی چیزیں جو احادیث میں نہیں ہیں انجینئر صاحب ان کو حدیث کا بنا کر پیش کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ انجینئر صاحب کی حقیقت سے واقف ہو رہے ہیں اور جو انجینئر صاحب کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے وہ انجینئر صاحب کو چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ ان کے کئی ابتدائی سٹوڈنٹس انجینئر صاحب کو چھوڑ چکے ہیں جیسا کہ حمزہ بھائی ہیں اماد الاسلام بھائی ہیں ایک دو اور حضرات ہیں جو انجینئر صاحب کے پرانے سٹوڈنٹ ہیں وہ انجینئر صاحب کو الودا کہہ کر چلے گئے ہیں تو اب چونکہ اکیڈمی کی رون کے ماند ہونے لگیں اس لئے انجینئر صاحب کو درخواست کرنا پڑی اپنے سٹوڈنٹس کے منت ترلے کرنا پڑے کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ تو ہر سٹوڈنٹ جہلم اکیڈمی ضرور آئے اب اتنی تشہیر کے بعد جہلم اکیڈمی میں کتنے لوگ آئے یہ ویڈیو ہے اکتیس دسمبر سن دو ہزار تئیس کی یعنی اتنی تشہیر کی اتنی دعوت دی تو ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگ آئے ہوں گے جہلم اکیڈمی میں اور انجینئر صاحب کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں لوگ تو میرے اکیڈمی میں داخل ہونے سے پہلے ہی صبح سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو لیجئے اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس ایک سو ستائیس وہاں سیشن ہے سنڈے کا سنڈے لیکچر کا ایک سو ستائیس نمبر سیشن جہلم اکیڈمی یہ لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے اکیڈمی موجود ہیں ان کی تعداد کتنی ہے چونتیس کتنی تعداد ہے تینتیس یا چونتیس تعداد ہے اس سے زیادہ لوگ جہلم اکیڈمی میں موجود نہیں ہیں انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے اچھا اب انجینئر صاحب تشریف لاتے ہیں ساڑھے نو دس بجے کے قریب کیونکہ جہلم اکیڈمی کا دستور یہ ہے کہ ساڑھے سات بجے سے لے کر ساڑھے نو بجے تک آپ اکیڈمی میں داخل ہو سکتے ہیں یہ داخلے کا وقت ہے اور ساڑھے نو بجے کے بعد اکیڈمی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر انجینئر صاحب تشریف لاتے ہیں کبھی ساڑھے نو کبھی پونے دس کبھی دس بجے تو یہ تصویر ہم نے انجینئر صاحب کے آنے کے بعد رہی یہ بھی اکتیس دسمبر دوہزار تیس کی ہے اب یہاں پر ہم نے زوم کر کے ہر آدمی پر اس کا نمبر لگایا تو یہ تعداد بنی ہے چونسٹھ کتنی تعداد بنی چونسٹھ تو انجینئر صاحب آپ تو فرما رہے تھے کہ میرے آنے سے پہلے سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں اور پھر میرے آنے کے بعد تو ظاہر ہزاروں میں ہوں گے یہ تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے کوئی تیس چونتیس بندے ہیں اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کتنے بندے ہیں ساٹھ سے ستر کے درمیان کا فگر ہے تو یہ حقیقت ہے آپ کی اکیڈمی کی انجینئر صاحب آپ تو فرقوں کی دکانیں بند کرانے چلے تھے لگتا ہے آپ کی اپنی شاپ کا شٹر ڈاؤن ہونے والا ہے ان قریب یہاں آپ کے ہاں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا اور اکیڈمی کے اندر فرشتوں اور جنات کو آپ کا لیکچر سننے کے لیے آنا پڑے گا کیونکہ لوگ تو اب سمجھدار ہو گئے ہیں اور انہیں سمجھ آنے لگی ہے کہ انجینئر صاحب قرآن و حدیث کا نام لے کر ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّ الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی